جوان آلی جناب قاریس حیل صاحب مطاندی مدرسہ ابو حریرہ بڑے اچھے انداز میں نہرے تاوتی سی سامائی کے علم جگر کو مٹھا سکھا چاہتے ہیں یقین کیا سکھ جانئے کہ جس انداز کلام پاک تو پڑھنا چاہتے ہیں اور آپ سکھنا چاہتے ہیں اسی انداز میں آپ سکھوئے تو ایک کم سکھوٹ داری قسم سوڈا کی آج اس بھورے جھرے کھنٹ کی بات بتا رہا ہوں ایک آج ارزے کو چھوڑ کر 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 زمانہ دراز کے بعد ارزہ دراز کے بعد میں کمیپی کو دل دلول کے مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ جہاں ہاں آپ کسی مقرر کے پیچھے پیسہ خرچ گئے ہیں کسی اچھے شاعر کے پیچھے آپ نے پیسہ خرچ گیا ہے تو وہی آپ کا انتخاب سب سے پہلے میں اچھے قاریت قرآن کو کم کھا ہے قسم خدا کی آج جھار گھر کے سرزمی پہ بولڈ راؤں میڈیا کی تبصد کے حوالے سے ان کے دھروف میں پورے جھار گھر گھر کوئی انڈیا میں پہنچانا چلتا کہ پچاس لاکھ کا جیسا ہوتے میں نے دیکھا ہے لیکن قاریت قرآن کا جگہ جگہ خواب ہوتا ہے قرآن میرے دوستوں کی سنسان پڑھنا چاہیے سننا چاہیے مجھے یاد آتا ہے کہ گونڈا کی سرزمی پہ وہ زائدہ چرم وناتیا مشاہدہ چرد سے بارہ سال پہ لے ہوتا ہے میری زیدگی کیا پہتا ہو مظاہر رہنے رہے رہا تھا اور وناتیا مشاہدہ تھا بلکہ دوستان کے ایسے 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 پرنات کے اس میں جب جاری اور بڑا آری طیب جمال سہارہ پوری تلاوت کرنے لگے کہ رب کا بات فرسل کھا کے کہہ رہا ہوں وہ زرزمین میں فیضہ بات کی ہوتی ہے لیکن فیضی کا گاؤں ہوتا ہے قاریت کے بات میں فیضی صاحب کا مجمع جمہ دہارے پھر کر رونے لگتا ہے اور قاریت قرآن کے اوپر انعام اس قدر باری سوچی ہے کہ میرے دوستوں شاعروں کو اتنا نہیں آواتا گیا کہ اتنا قاریت کی میں نے جب سنا تھا زندگی نے پہلی بردہ قرآن سن کر رونے کا موقع ہوئے ہوئی تب یہاں ہی آگیا کہ صحابہ کا وہ دور کون ساتھ تھا جب قرآن کریم کریم کلاوت کی جاتی تھی